بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے گئی اور فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا فاطمہ تین دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے عجیب کے فیت تاریح ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کیلئے مجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراں واپس چلے جاتے ہیں کسی سے گفتگو نہیں کرتے گھر جا کر بھی مسلے کے اوپر رہتے ہیں وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں آپ ان کی لادلی بیٹی ہیں لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں جا کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرص کیا ابباجان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے میراج کی راہ جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں حضرت فاطمہ تو زہرار رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ عورتوں کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے اگر بندہ تھوڑی سے پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں اسی طرح وہ پوری عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی فرمایا یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی تانے دیتی تھی اپنی زبان سے دوسروں کو عزا پہنچاتی تھی یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کو جہنم کی آگ میں فرائی کر رہے تھے فرائی کرنے والے کیا کرتے ہیں وہ اسی طرح بورے مرغے کو لٹکا دیتے ہیں اور وہ نیچے سے بھونا جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالی بھی ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فاطمہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا جس کی سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی وہ اس طرح کی ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسری پستان کے اندر سے گزر گئی تھی اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا انتازہ کریں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی فرمایا وہ زانیہ عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کی ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی بال کتنے نازک ہوتے ہیں اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنے ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کی آنسوں بھی نکل آتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس عورت کے بالوں کی ذریعے لٹکائے ہوا تھا اور فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا اللہ کی پناہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کس وجہ سے لٹکائے گیا تھا فرمایا وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی اس کی بے پردگی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیث سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچ بھی عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خینزیر کی طرح اور باقی جسم گھدے کی طرح بن گیا تھا وہ عورت ہی تھی لیکن اس کی جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خینزیر کی طرح اور باقی جسم گھدی کی طرح لگتا تھا گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی غیبت کرتی تھی اور چوہرخوری کی متقب ہوتی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتہ بھونک رہا ہوتا ہے آگ اس کے موں سے داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرز مار رہے تھے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا اللہ رب العزت ہمیں ان سب خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین